پاکستانی مدرسے اسلام کے نام پر موت باڑھنے لگے یہ مدرسہ ختم کریں اور جیسے بھی ایسے مدرسے ہیں ایسے تشدد جو کرتے ہیں بچوں میں ان کو بند کیا جائے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے دین کے راستے پر چلیں اب اگر اس طرح کا یہ بیجا رویہ یہ درس دینے والے بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو بچوں نے وہاں پر کیا حق تعلیم حنسل کرنی ہے تیرہ سالہ انس کی آخر کیا غلطی تھی کہ کاری صاحب نے ڈنڈے مار مار کر حلاق کر دیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تیرہ سالہ انس کو اس کے کاری صاحب نے مار مار کر کمرے میں بند کر دیا تو ہسپیڈل میں ایڈمیڈ کروا دیا آج وہ بچہ اس کی دیتھ ہو گئی ہے آئے آپ کی اس کے فادر کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کاری صاحب نے بچے پر تشدد کیوں کیا آئیے میرے سالے اسلام علیکم جی والکسلام سب سے پہلے تو آپ سے بہت افسوس پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کا جوان بیٹا جو قتل ہو گیا تو یہ بتائیں یہ واقعات کیسے پیش آیا ہے واقعات کیا ہے سانیہ یہ سانیہ یہ پیش آیا ہے اس طرح کہ یہ بھارش کے اگلے دن بچے گئے ہیں چھوٹی کی تھی بچاروں نے سارا لاہور دوبا ہوا تھا تو اگلے دن گئے ہیں انہوں نے بچوں نے کہا جی پوچھا کہ جی کیوں آپ لیٹ آئے ہو تو یہ بھارش تھی تو اس نے کوئی بات نہیں کی تو اس سے بچے کوئی بولتا ہے انس کو ہی کہ جاگ سٹک لے کے ہو میرے دو بیٹے پڑتے ہیں جوٹا اشر ہے بڑا انس ہے تو یہ ما شاء اللہ بھائی سے پہ پارے پہ بڑا اچھا بچا جا رہا تھا تو وہ سٹک لے گیا ہے خود ہی بچا رہا خود ہی اس کی سٹک سے پکڑ کے اس کو مار رہے ہیں اسی سٹک سے اس کو مار رہا ہے تین تین چار چار سٹک کے مار رہی ہیں زور زور سے اتنی زور سے مار رہی ہیں کہ وہ بچہ بیوش ہو گئی بیوش ہوا ہے اس کو پکڑا ہے وہ ایسے ہی اس کے ہاتھ پلٹے پلٹے ہو گئے تو اس کو اسی حالت میں پکڑ کے اس کو اندر لے گئے ہیں کمرے میں کمرے میں جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ پتہ نہیں اب کیا کیا ہے وہ چھوٹا بھائی اس کا بتا رہا ہے کہ چیخوں کی باز بھی آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لگے رہے ہیں گئی دروازہ کھول دروازہ کھول لیں دروازہ کھول لیں کسی اندر دروازہ نہیں کھولا دو کاری اندر تھے کاری شویہ وہ کاری ابراہیم تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ جی وہ بتا رہا ہے جی میں تو اس کے ساتھ چک کر رہا تھا یہ دمدروت ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کو لگتا مرگی پڑی ہوئی ہے لگتا ہے تو کیا ہوا ہوا ہے اس طرح کے چکر دے دے گے اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا اتنا ظلم کیا اس کے ساتھ اندر کیا کیا مدرسے کا کیا نام ہے مدرسے کا نام ہے یہ مدرسے تدریس القرآن مدرسہ مدرسہ مدرسی مجلس کے نام سے یہ مشہور ہے اب نیشنل بینک لونی سمن آباد میں یہ کافی پرانی مسجد ہے لیکن کافی لوگوں کے ابھی بھی شکیتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادہ کافی انہوں نے ظلم اب زیادتی شروع کی ہوئی کتنے دن پہلے گئی یہ واقع ہے یہ سرجی ہے یہ بیس طریق کا واقع ہے جب بارش والا دن تھا آئی تنک سو بیس ہی ہے تو آپ اس وقت کہاں تھے میں دبائی تھا تو بچے میں ریزر پڑتے تھے تو مجھے پتہ چلا ہے کاری نے مجھے میسج کیا تقریباً پونے ایک بجے پونے ایک بجے پاکستان ٹائم کے مطابق کہ جی آپ کے بچے کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ ہوا تھا اب اس کی طبیعہ ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہے ہم نے اس کا چیکہ بھی کرایا ہے یہ وہ میں کہاں چلو ٹھیک ہے کیا ہوا اس کو وہ ایسے اس کا دل گبرا گیا تھا مجھے ساتھ غلط بہنی کرتا رہا ہے اور اس زوران جو ہے نا میرے بچہ جو چھوٹا تھا اس بچے کو انہوں نے غلط بہنی کر کے کہا ہے کہ جی آپ ماما کو جا کے نہ بتانا کہ جی اس کی یہ کنڈیشن ہوئی تھی اس کو رہسان کیا دینی ٹارچر کیا اس کو اگر آپ نے بتایا تو ہم کو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اگر آپ نے دھر گیا محمد نے پوچھا نس کہا ہے تو اس کو بولتا ہے جی میرا جو ہے نا وہ بھائی نا ناد خانی کا پروگرام تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے اس نے یہ کہا ہے وہی کہا جو انہوں نے کہا تھا ڈرہا ہوا تھا بچہ تو خیر وہ جا کے اس نے بتا رہا ہے ماما نے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جو آج ہے ابھی میرا بچہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کیا پتا تھا کیا فون آنا ہے مجھے جیسے فون جا کے یہ بات کرتے گا پھر انہوں نے اس کو لگا دی وہ ٹریپ لگا دی وہ بچہ بتا رہا ہے یہ ٹریپ لگائی ہے ٹریپ لگانے کے بعد دھو گھنٹین انہوں نے پھر اس کو رہ سے دیا جی وہ سویا ہوا ہے آپ دبائی سے کب آئے ہیں میں پھر اگلے دن رات کو صبح پہنچا ہوں جب یہ واقعہ ہویا اس کو ہسپٹل لے گئے ہیں گنگرام ہسپٹل میں پھر وہ میرے گھر والے کے ساتھ تو اس کو جا کے گنگرام میں ایڈمنٹ کروایا انہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا اس سے تشدد بہا ہوا ہے بہت زیادہ تو ذہن ہی ٹارچر ہوا اس بچے کو تو اس کا تو ہم اپریٹ کریں گے اپریٹ کرنے لگے انہوں نے دیکھا دماغی حالت ایسی تھی کہ اس کے اندر پریشر اتنا زیادہ تھا بلیڈنگ اتنی تھی انہوں نے کہا اس کو کھولا تو یہ بیجا بائر آجے گا اور اس کے بعد میں جب وہ اگلے دن ایکس رے کر رہا ہے اعلیٰ حکام کی طرف سے آپ سے کسی نے رابطہ کیا سار جی اعلیٰ حکام کی طرف سے ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا کافی دیر سے یہ واقعہ ہوا ہے اور جو ایس ایچو صاحب ہیں ملت پار تھانے کے انہوں نے ہمیں بولا جی ان کے ساتھ جو بھی قانونی کاروی ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے تین سو دو کا ان کے ساتھ پچھا گٹیں گے ہم انہوں تین سو دو میں پیچھے نہیں اٹھیں گے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا اس کی رپورٹ بھی صبح آنی ہے اور انہوں نے ہمیں گارنٹی دیا ایس ایچو صاحب نے جو ایس ایچو ملت پارے گئے وہ جو کنفرم کر رہے ہیں انشاءاللہ تو وہ صبح انشاءاللہ دیں گے ہمیں اس کی جو ہے نا تین سو دو ہوگی رپورٹ تو یہ باقی نہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی آئی جی آیا ہے نہ کوئی دی آئی جی آیا ہے نہ کوئی سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی ہمیں پوچھا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوئا ہے اور آپ ادھر کوئی پوچھنے والے نہیں ابھی تک کہا ہے ہمارے پاس یہ گورنمنٹ ہے ہماری اور ہم نے یہ دین کے لیے وقف کی ہے تھے بچے اور یہ وقف کروں گا میں انشاءاللہ میرے آگے دو بیٹے یہاں ہو رہے ہیں لیکن ان کے پاس جیسے ظالموں کے پاس نہیں بیجوں گا یہ مدرسوں میں جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں اپنا دندہ چلا رہے ہیں ان کو کسی کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے دین کا دین کا نام پہ جو انہیں لوٹ رہے ہیں لوگ اس سے پہلے بھی ایسے جو کاری صاحب کے خلاف کوئی کاروائی ایسی ہوئی ہے کوئی مقدمات وغیرہ ہوئے ہیں درج سچی میں ادھر نہیں تھا مجھے پتا چلیا ابھی ریسنٹ اس کے ساتھ میڈیا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس نے ایک سکول بنایا ہوا ہے یہ کاری عبدالبدود نے جو ایک سربراہ ہے مندرسے کا بھی اس نے سکول بھی بنایا ادھر بھی اپنا ایک بزنس کے چکر میں اس نے بنایا ہوا ہے اس نے بچوں کے ساتھ شدود ادھر بھی کیا ہے اس کو پکڑ کے اس نے پٹھا ہے اور یہ وہاں پر اٹھایا بچے کو پھینکنے کے لیے اور پار اس کا لگا ہے ماتھے پر اس کو پڑڈی بھی ٹوٹ گیا ڈیمیج ہوگی اس پہ یہ یہ کاری جو ہے یہ ابھی اس پہ جو ہے نا زمانت پہ رہا ہوا ہوگا تو ابھی یہ ہمارے ملت پر ایک تھانے والوں نے ابھی اس پہ ریٹ بھی کی ہے لیکن یہ موجود نہیں تھا ادھر باقی ہوگا ہے تو انشاءاللہ میری پوری آپ کی وساستہ سے میڈیا کی تو ریپیسٹ ہے کہ جو اس کو جو ہے نا ایسے لوگوں کو نہ بھانگنے دیا جائے اور اس پہ محلسات پورا کارپریٹ تاون کیا جائے ہم بھی پاکستانی سہری ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے اور ہمیں دین کے لیے وقت پیئے تھے بچے اور بھلت کام کے لیے نہیں کیئے تھے گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمارا خیال کرنا چاہیے ہمارے جیسے مام کو جو کہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں بچے وقت پر کیا ہوا تھا عزین عزین ہم گئے ہیں تو کارسان نے کیا جا کے سوٹی لے کے ہو پانچ منٹ تقریبا بیٹھا اس کے بعد اس کے ہاتھ اس طرح موڑے ہیں دوش ہو گیا انہوں نے سائیڈ پر لٹھایا کہتے ہیں کہ اس کے دوڑا ہو کر یو جو بڑکی کہتا ہے وہ شاید وہ ختم ہو جائے گا تو اسے کمرے پر بند کر دیا پہلے اس کے بعد انہوں نے سائیڈ پر لٹھایا اس کے بعد کمرے میں لے گیا کمرے میں رکھی رکھا دے پونے کے انتے بات چیخوں کہ اس کی واضحیں آئی ہیں اندر سے ہم بھاگے گئے ہیں ہم سائیڈ پر پڑھے ہیں ہم بھاگے گئے ہیں ہم کھلنے کوشش کیا نہیں کھلا دروازہ تو انہوں نے اندر کنڈی لگائی ہم نے بہت کوشش کی دروازہ کو توڑنے کی ہم سے نہیں تاری سب بھاگے تھے وہاں سے نہیں اندر سے اچھا بچے کے ساتھ اندر تھے ہاں جی تو ہم نے دروازہ کوشش نہیں بہت کیا تو نہیں ٹوٹا وہ لوہے کا دروازہ تھا نہ کھلا نہ کھلا تو پھر اس کے بعد سارے بچے بیٹھ کے جا کے سب اترد بات آیا ہے کہتے ہیں کوئی نہیں ہوں بس اس کی نا وہ ہم دم کروارے تھے میں لگا جی ناعت کا اصل تو ہم دم کروارے تھے تو اس وجہ سے ہم آ رہا تھا آپ کیا کہنا چاہتا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے سات میں کھڑا ہوا ہے محمد حسن بلال یہ بھی اسی مدرسے میں مدرسہ تدریس القرآن میں قرآن پاک کفز کے لیے میں نے وہاں پر اس کو بھیجا ہوا تھا اور آج سے تقریباً پانچ چھ مہینے پہلے اس بچے کے ساتھ بھی تشدد کیا اور جب میں نے اس کے وہ ہاتھوں پر وہ نشان وغیرہ دیکھے اور وہ انٹوں کی ٹائل کو توڑ کر اس کو مارا گیا اور جس کی وجہ سے اسی دن سے میں نے اس کو اسی مدرسے سے اٹھوا کر ایک دوسرے مدرسے میں اس کو داخل کروا دیا تو اس طرح کے یہ جو درس گاہیں بنی ہوئی ہیں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ دو ہمیں درس دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہم ایمان کی دولت اپنے بچوں میں لانا چاہتے ہیں دین کو عام کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو حفظ قرآن بنانا چاہتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے دین کے راستے پر چلیں اب اگر اس طرح کا یہ بیجا رویہ یہ درس دینے والے بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو بچوں نے وہاں پر کیا حق تعلیم حنسل کرنی ہے یہ بجائے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے بچوں کو متنفر کر رہے ہیں اور ایسے کاریوں کو ایسے عالموں کو ایسے ایسے درس دینے والوں کو اب یہ تو خود درس کی ضرورت ہے بجائے کہ یہ بچوں کو درس دے رہے ہیں بس آخری بات انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ان کاریوں کو حکومت کو چاہیے کہ ان کاریوں کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لے اور یہ بغیر یہ تصدیق کے جو گھروں میں جو انہوں نے مدرس کا نظام بنایا ہوئے ان مدرسوں کو بند کریں اور قانونی سطح پر ایک نظام بنیں جہاں پر ان کاریوں کی بھی درس دیا جائے اور اسی درس کے بعد پھر یہ ایک سرٹیفکیٹ کے تحت اپنے مدرسوں کو دیکھیں اور وہاں پر وہ خدمت انجام دیں جو ایک بہت بڑے کام کے لیے جن کو یہ درس گاہوں میں رکھا جاتا ہے اور بجائے الٹا اس کا یہ سخت اور اس کے برکس چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ روٹین میں کاری صاحب بچوں کو مارتے تھے یا یہ اچانک ہو گیا جی سر کہ یہ مدرسہ ختم کریں اور جیسے بھی ایسے مدرسے ہیں ایسے تشدد جو کرتے ہیں بچوں میں ان کو بند کیا جائے تو یہ جو ایسے مدرسے ہیں ان کا ہاتھ پیچھے اسرائیل یا انڈیا کا ہے یہ مسلمانوں کے بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں آئیں اس بچے سے بات کرتے ہیں جس پہ تشدد ہوئے اسلام علیکم آپ پہ کیسے تشدد کیا کاری صاحب نے اور کب کیا میں نے دو سال پہلے میں پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ اور میں نے چھوڑ دیا پھر پڑھ گئے وہاں پہ کاری صاحب نے مجھے اس وجہ سے مارایا تو میں نے بارہ رویلبل کے چھوٹی کر لی اگلے دن میں گیا ہوں تو مجھے کہا رہا تھا بارہ رویلبل کی چھوٹی کیوں کیا میں نے کہا میں نے بارہ رویلبل کی چھوٹی ہم کرتے ہیں ہم یہاں پہ نا کھٹھوڑے وگرہ لگاتے ہیں ہم اس لیے گئی ہے اس نے نا مجھے ہم سب کو دس بارہ جنے تھے کمرے پہ بلایا اور کنڈی لگائی ہے ادھر آمیں کھڑا کھڑا رہا کہ اس نے الٹی ہاتھوں بھی دنڈے مارے ہاتھ میرے سویلنگ ہوگی میں نے کہا رہا ہے کہ ابو کو بتایا ابو کے ابو نے جاہا اس کو بولیا تو وہ کہتا ہے یہاں پہ ڈنڈے ہی چلتا ہم نے پڑھانا نہیں پڑھانا نہ پڑھائیں تو نہیں تو آپ جا سکتے یہ بارہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے جناب ایسا ہی ہے اور جب ہم گئے اس کے پاس تو وہ اس کے ہمہتی آگئے وہ ہمیں جھوٹا کر رہ گئے ہمیں بیج دیئے آپ کیا گئے یہاں پہ جو پڑھانے والے استاد ہیں ان کے پاس نہ ہی دینی تعلیم ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم ہے یہ صرف جو ہے وہ حفظ انہوں نے کیا ہوتا ہے اور یہ صرف اپنا حفظ کے جو ہے نا بات ہوئے آکے جو ہے نا مدرس کے فرائد انجام دیتے ہیں جو کہ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی جو ہے سرہ سر جو ان کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو ضروری جو اس کے لیے نصاب ہوتا ہے وہ یہ بالکل بھی پڑے نہیں ہوتے نہ انہوں نے درس نظامی کیا ہوتا نہ یہ عالم ہوتے بھائی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے یہ جو بچے کے ساتھ ہوا ہے یعنیس کے ساتھ بائیس پارے یہ حفظ کر چکا تھا یہ آلموسٹ حافظ بن چکا تھا میں ارباب نے اختیار سے پوچھنا ہوں کہ یہ تو کہتی ہیں کہ زبان میں ہٹی نہیں ہوتی سکولوں میں تو لکھ کے لگا دیا ہے مار رہی پیار تو مدرسوں کون سمالے گا کون ذمہ دار ہے اس کا چیف جسٹس پاکستان وزیر اللہ پنجاب پریزیڈنٹ پاکستان پرائیم نیسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے ان کو کون سمالے گا ان کو لیسنس ٹو کل دے دیا ہے بچے کو دین کے تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں بچے کو کہتے ہیں کہ یہ حافظ بنے گا یہ ممار بنے گا یہ یہ قرآن کی تعلیم کو آگے لے کے جائے گا اور یہ جو ہے یہ حافظ بنالے میں یہ قاتل ہے میرا عرباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جس شخص نے یہ کیا ہے ان اس کے ساتھ اس کو پکڑا جائے اس کی تفتیش کی جائے یہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے اس سے پیچھے کتنے بندے مارے ہیں کتنے بچے قتل کرنے کے بعد اس بچے تک یہ پہنچا ہے اور اس کو قتل کیا اور یہ قتل کیا ہے یہ شہید ہے بچہ اس سے پہلے بھی کوئی بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر پہلے بھی پرسی ہیں بھائی جان یہ لائسنس ٹو کل ملا ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے مدرسے کے اوپر بچے کو مارا اس کے اوپر ایف آئی آر پتہ نہیں کتی ہیں ایف آئی آر ہیں یہاں پہ مارا اس بچے کو اندر لے کے گئے اس بچے کو آٹھ گھنٹے تک مارنے کے بعد حفظ بیجا میں رکھا یہ حفظ بیجا میں رکھا پھر اس کو جا کے ڈری پہ لگواتے رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ظلم کی ہے کہ جب اس کو کچھ نہیں آیا تو ہسپیٹل جلے گئے ہیں لے کے اس کو اور وہاں سے بھاگ رہے ہیں چھوڑ کے انہوں نے کہا ادھر ٹھائر جو بھائی کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہاں ماں باپ کو بلاؤں ظلم کر دی ہے یار آئے ایک اور دوست کرے ہیں ان سے پوچھ یہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں کیا تشدد لہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں واللہ علم بچے کون تھے مدرسوں میں پڑھتے ہیں مدرسے میں نہیں پڑھتے گھر میں قرآن آری صاحب آ کے پڑھاتے ہیں اور اپنی نگرانی میں پڑھاتا ہوں والدین سے یہی کہوں گا کہ یہ مدرسوں کے جو ہے نا تعلیم صرف ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو نلائق ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بچے کو بہت لائق ہونا ضروری ہے ہمارا اصل میں جو سب سے نلائق بچہ ہوتا ہے نا ہم اسے قرآن پاک کی تعلیم کی طرف ڈال دیتے ہیں اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو زبردستی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت ہر بچے کا سٹریٹ آف مائنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ہی اچھی چیز کو یاد کر سکے بچے ہیں بچے کسی وقت کھیلنے کے موڑ میں ہوتے ہیں کسی وقت نہیں یاد کرتے اس کا مطلب یہ دنی بچوں کو مار مار کے ماری دیا جائے اسے لائے کے لائے کچھ میں ہی